دوستو اگر آپ بھی مہندر سنگھ دھونی کو سب سے مہانتم کپتان مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو آخر کیسے آسٹریلیا ثابت ہوئی ہے بے ایمان سبوت ملنے کے بعد اب کیا دوبارہ ہوگا ویشوکپ کا فائنل کیا کچھ ردن ٹاٹا اور نیتا امبانی نے آئی سی سی سے اپیل کی ہے ان کے بیان تو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویرات کولی اور محمد شمی میں سے کون تھا مین آف در ٹونیمنٹ کا اصلی حقدار نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو احمدباد کے نریندر مودی سٹیڈیم میں ٹیم انڈیا کا ٹوٹ گیا ویشوکپ کتاب جیتنے کا سپنا دوہزار تین کی طرح ایک بار پھر آسٹریلیا ٹیم نے ہماری امیدوں کو پانی پھیر دیا اس مقابلے میں آسٹریلیا کے کپتان نے ٹاؤس جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور ٹیم انڈیا کو بلے بازی کرنے کے لیے نیوتا دیا ٹیم انڈیا کی شروعات بہت خراب رہی اور کپتان روید شرمہ اکرامک انداز میں بلے بازی کر رہے تھے لیکن وہ بھی ٹیم کے لیے 47 رن بنا کر پویلین لوٹ گئے ٹیم کی طرف سے سب سے ادھک رن کیل راہول نے 86 رن بنایا تو وہیں ویرات کوہلی نے بھی 54 رنوں کی باری کھیلی اور ٹیم انڈیا کے سکور کو 50 سوور میں 10 وکٹ کوا کر 240 رنوں تک پہنچا دیا بھارتی بلے بازو نے آسٹریلیا ٹیم کے سامنے مدھیے اس کو رکھا تھا ان کا حوصلہ تو ان کو دیکھ کر ہی بلند تھا ٹرہویس ہیڈ نے اکیلے دمبر اپنی ٹیم کو عدیہاسک جیت دلا دی اس میچ میں ٹرہویس ہیڈ نے 137 رنوں کی توفانی باری کھیل اپنی ٹیم کو چھٹوی بار وشوگپ کا کتاب دلا دیا ساتھی ٹیم انڈیا کا سپنا چکنا چور کر دیا بھارت کی ہار پر اسٹیڈیم پر بیٹھے جب یہ سچا ہی نیتا مبانی کو پتا چلی تب انہوں نے ٹیم انڈیا کو نراش دیکھ آئی سی سی سے اس مدے اور دوبارہ فائنل میچ کرنے کی گوہار کرنے لگی تو چلیے اب ہم آپ کو ان کے بیان میں کچھ سے سب کچھ بتاتے ہیں انہوں نے ایسا کیا کچھ کہے نیتا مبانی نے بھارت کی ہار پر بھاوک ہوتے ہوئے بیان دیا کہ ٹیم انڈیا پر ہار پر میں بھی بہت بھاوک ہو گئی میری آنکھوں سے آسون نکل آئے مجھے وشواس نہیں ہو رہا تھا کہ ٹیم انڈیا آسٹریلیا کے اہم مقابلے اتنی آزانی سے ہار گئے اس میچ میں کہیں نہ کہیں بیمانی ہوئی ہے اور جب روید شرما بلے بازی کر رہے تھے اور ان کا کیچ ٹریویس ہیڈ نے لپکا تب ان سے یہ کیچ ڈراؤپ ہو گیا تھا لیکن ایمپائر نے بھی دوبارہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی جس کے کارن روید شرما نوٹ آؤٹ کی جگہ انہیں پویلین جانا پڑا اور میچ کا پورا رکھ یہیں سے بدل گیا اتنے نہیں سننے میں ابھی آیا ہے کہ دوبارہ فائنل مقابلہ کرنے کے لیے نیتہ امبانی بیسیسی آئی کے ساتھ مل کر آئی سیسی کو کروڑوں روبے کی موٹی رقم بھی چکانے کو تیار ہو سکتا ہے یہ آخرہ سو کروڑ سے لے کر دو سو کروڑ ہو یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس کی پشتی فیلال تو نہیں ہو پائیے لیکن جس طرح سے ان کا مائنڈ سیٹ ہے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اب آئی سی سی فائنل دوبارہ کرنے کو مجبور ہو ہی جائے گی دوستو کے ولو ہی نہیں ردن ٹاٹا سر نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے اپنی ٹیم کو جیت کو سلیبریٹ کیا ہے ہم اپنے دیش کی ہار میں بھی اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیں پتا ہے انہوں نے خوب محنت کی ایک ٹروفی اور چند منٹ کا کھیل ہمارے کرکیٹ کے پیار کو ختم نہیں کر سکتا ہے رہی بات جو ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے بیمانی کے ثبوت ہمیں ملے ہیں تو اس کے خلاف تو ہم ایکشن لیں گے ہم کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے ہیں تو ہم غلط برداشت بھی نہیں کرتے ہیں آئی سی اسی سے میری یہی اپیل ہے کہ اس کے گنے گار جو بھی ہیں ان کے خلاف کڑا ایکشن لیا جائے ہمیں صاف ملے تب ہی یہ مدہ شان بیٹھے گا نہیں تو یہ اندولن دن پر دن تیز ہوتا جائے گا دوستو ونڈے وشکپ کے فائنل میچ میں بھارتی ٹیم سے جیت کی امید کروڑو بھارتواسیوں کی تھی لیکن ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم نے نیراشہ جنک پرداشن کرتے ہوئے آسٹریلیا کے خلاف فائنل میچ کو گوا دیا جس کو دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا اس دوران آسٹریلیا کی ٹیم چھٹوی بار چیمپئن بن گئی حالانکہ میچ میں چیمپئن بننے کے بعد پرزنٹیشن سیرمنی کے دوران آدھا سٹیڈیم بھارت کے نیراش پرداشن کو دیکھ کر گھر لڑ گئی وہیں جب ایمپائر کو میڈل دیا جا رہا تھا تو گراؤنڈ نے ریچڈ کے آنے پر ہوتنگ کر دی کیونکہ پرزنٹیشن سیرمنی کے دوران ایک تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں بھارتی ٹیم کے کپتان روی شرما کا کیچ دس اوور میں ٹریوی سیڈ نے پکڑا جو بلکل بھی کلیر نہیں تھا ایسے میں روی شرما کے ساتھ ہوئی بیمانی کو دیکھ کر چاروں طرف سے ایمپائر کی خراب ایمپائرنگ کے ساتھ دن آشاء کا ماحول پیدا ہوا اس بیچ ورلڈ کپ ویجیتر ٹیم کے تمام کپتانوں نے بڑا بیان جاری کر دیا جس میں 2019 کے ورلڈ کپ ویجیتر کپتان ہیون مارگر نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آسٹریلیا کی ٹیم ہمیشہ صحیح بیمان ٹیم کے روپ میں پہچانی جاتی ہے اس ورلڈ کپ میں بھی آسٹریلیا کی ٹیم بیمان ٹیم کے روپ میں جانی گئی ہے آسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے کھلاریوں نے بہتر پدرشن کیا ہے نئی طور لیکن ایمپائر کی ملی بھگت کے چلتے آسٹریلیا کی ٹیم کو مجیت ملی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس ورلڈ کپ کے اندر آسٹریلیا کی ٹیم نے فائنل میچ میں شاندار طریقے چیز حاصل کی ہے لیکن کپتان روش شرما کو غلط طریقے سے ایمپائر کے ساتھ مل کر آؤٹ کرنے میں آسٹریلیا کی ٹیم میں اپنا ماتپون بھوم کر نبھائی ہے جس سے یہ اس پشٹ ہو گیا کہ آسٹریلیا بیمان ٹیم ہے مہین 2003 اور 2007 کے ورلڈ کپ وجہ تک کپتان رکی پانٹنگ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آسٹریلیا کی ٹیم نے اس میچ میں شاندار پردشن کیا ہے لیکن جب مجھے بعد میں پتا چلا کہ ٹریویس ایڈ نے روش شرما کا کیچ کافی خراب طریقے سے پکڑا ہے جو کلیر روکیچ نہیں تھا ایسے میں مجھے لگا کہ روش شرما کو غلط طریقے سے آؤٹ دے دیا گیا ہے اس کے لابہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آسٹریلیا کی ٹیم پورے ورلڈ کپ میں بہتر پردشن کر ورلڈ کپ چیمپئن بنی ہے لیکن انتیم میچ کے اندر روش شرما کو غلط طریقے سے آؤٹ کروا کر انہوں نے سبھی کا دل توڑا ہے روش شرما کا کیچ اگر ایمپائر اسے میں ناٹ آؤٹ کا نتیجہ دیکھ کر ناٹ آؤٹ کا نتیجہ دیتے تو شاید بھارتی ٹیم ورلڈ کپ کو اپنے نام کر سکتی تھی وہیں یونیس سو بیان نوے کہ ورلڈ کپ کپتان عمران کھان نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آسٹریلیا کی ٹیم ہمیشہ بھائی مارن ٹیم کے روپ میں جانی جاتی ہے انہوں نے پچھلے سال ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم کو بھی فائنل میچ میں بری طریقے سے رائے تھا ہے جس کے بعد اب مجھے لگنے لگا کہ آسٹریلیا کی ٹیم کبھی بھی اپنے دم پر میچ نہیں جیتی بلکہ ایمپائر یا کسی دوسرے قائن کے چلتے میچ کو اپنے نام کر پاتی ہے اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس ورلڈ کپ کے اندر فائنل میچ میں روئی شرما کو جس طریقے سے آؤٹ کیا گیا وہ کافی زیادہ غلط ہے کیونکہ روئی شرما کا کیچ کھلاری ہیڈ نے صحیح طریقے سے نہیں لیا جس کے چلتے ایمپائر نے بھی دھیان نہیں دیا اور آسٹریلیا کی ٹیم کو کافی بڑا فائدہ ملا اور بارتی ٹیم کو اس کا کافی بڑا نقصان بھی ہوا ہے ہوئی مہیندہ سنگھ دھونی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آسٹریلیا کی ٹیم نے بھارت کے خلاب بیمانی کی چلتے جیت حاصل کی ہے بھارتی ٹیم کی طرف سے کپتار روئی شرما کا وکٹ میچ کا ٹرنگ پوائنٹ تھا لیکن جب بعد میں پتہ چلا کہ روئی شرما کو غلط طریقے سے آؤٹ کیا گیا ہے تو میں کافی زیادہ نیراش ہو گیا کیونکہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ روئی شرما کو اس طریقے سے آؤٹ کر دینا چاہیے تھا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ روئی شرما کو غلط طریقے سنینڈہ دے کر آؤٹ کیا گیا اور اس کے علاوہ اس کا نقصان بھارت کو پہنچا ہے تو ایسے میں آبانے والے سمیمار کوئی دھیان رکھے گا کہ بھارتی ٹیم کو ونڈے ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے بیمانی کے چلتے رہا ہے دوستو احمد آباد کے میدان پر انڈیا اور آسٹریلیا کے بیچ کانٹے کا مقابلہ کھیلے جا رہا تھا بھارتی ٹیم میں بھالے ہی دو سو چالیس رن بنایا تھے لیکن اسے ڈیفنڈ کرتے ہوئے سامی اور بومبرا نے کہر برپا دیا اپنے ٹاپ تین بلے باجوں کو گوانے کے بعد لابوسین اور ٹریویس ایڈنیم حجبوتی سے بلے باجی کرتے ہوئے دیڑ سو رنوں کی پارٹنرشپ بنائی اور ٹیم انڈیا کی جبر سے جیت کو چھن لیا بھارت فائنل میں یہ ٹونیمنٹ ہار گیا اور تیسری بار چیمپئن بننے کا محقہ گوا بیٹھا لیکن دوستو اصلی سچائی تو اب نکل کر سامنے آئی ہے زیادہ وصل مقابلے کے درمیان ایک ایسا لمحہ نکل کر سامنے آیا جس نے بتا دیا کہ بھارت کے خلاب کس قدر ہار کی ساجش رچی جاری ہے دسل وکٹ کی تلاش میں پاری کے ٹھائس وے اوور میں جسوید بومرہ نے پانچوی گین پر گھاتا کیار کو ڈال کر مارگنس لابو شانے کو اپنے جال میں فسا لیا کہ میڈیا نے بے ہز زوردار اپیل کی لیکن امپائر ریچارڈ کیٹل برا جو ہمیشہ ہی بھارتی ٹیم کی ہار کے ویلن بنتے ایک بار پھر انہوں نے اسے نوٹ آؤٹ دیا یہاں تک کہ تریند بومرہ اور راہل نے ریویو کے لیے کہا رویت نے ڈیارس کا استعمال کیا اور تب سٹیڈیوم کی بڑے سکرین پر دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ یہاں امپائر بلے باج کو آؤٹ دے دیتے تو آؤٹ ہو جاتا کیونکہ امپائر سکول کی وجہ سے بھارت کو وکٹ نہیں ملا بس پھر کیا تھا روی شرما سے لے کر ہر ایک بھارتی کھلاری اور اسٹیڈیوم میں موجود ہر ایک فارتی پینس کا گسہ فوٹ پڑا اور کوئی حیرت میں رہ گیا کہ آخر امپائر بیچ میدان میں بیمانی کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پہلی بار نہیں تھا اس مقابلے میں کئی ایسے لمحے آئے جب امپائر نے آسٹریلیا کے حق میں نرنے دیے تھے امپائر سکول کی وجہ سے ہی کئی بھارتی کے بڑھلے باجوں کو اپنا وکٹ گوانا پڑا تھا تب آسٹریلیا کا نمبر آیا تو آسٹری امپائر نے ایک باپ پھر ان کا ساتھ دیا امپائر نے لابوشن کو نارٹ آؤٹ دے کر ہر کسی کو احران کر دیا کیونکہ کوئی بچہ بھی بتا سکتا تھا کہ وہ وکٹ کی بلکل سامنے ہیں اور وہ ساپ طور پر آؤٹ ہو جاتے لیکن امپائر نے یہ کھولے عام حرکت کی تو فینس کا گھو ساپ اٹھ پڑنا لاجمی تھا یہ گھٹنا بھی اس وقت سب سے ادھک سرکھیوں میں چاہی ہوئی ہے ایسے میں جب آئی سی سی کے نظر اس مددے پڑ پڑی تو انہوں نے اسے باریکی سے جانچ کی ٹیم انڈیا اور بھارتی فینس تو اس کا پہلے سے ہی اس حرکت کے خلاف ایکشن کی مانگ کر رہے تھے اور اب آئی سی سی خود اس مددے پر گود پڑی ہے اب آئی سی سی کے فارما چیپ ڈیویڈ ریچرڈسن نے بیان دیا میں نے ہمیشہ ابھارت کا ساتھ دیا ہے اور ہمیں جانتا ہوں ابھارت ہمیشہ ایک ایماندہ ٹیم رہی ہے ٹیم انڈیا نے آج تک کسی بھی معاملے میں بیمانی نہیں کی خاص طور پر ایسے کسی باری ٹورنمنٹ میں لیکن جب کوئی بھی ٹیم آپ سے بیمانی کر کے جیتے تو آپ کا پورا دکار ہوتا ہے کہ آپ اس کے خراب آواز اٹھائیں اور بھارت نے بلکل صحیح کیا آسٹریلیا کے ٹیم نے جو بیمانی فائنل مقابلے میں کی ہے اور ریچرڈس کیٹل برا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا بلکل غلط تھا اور اب ان سب کو پرے ہٹ کر ہم سبھی فارما آئی سی سی چیپ کی بیٹ ٹیک بلائی گئی تھی اور اتحاس میں پہلی بار یہ فیصلہ لے آ جانا تھا کہ ان دونوں ٹیموں کے بیچ فائنل مقابلہ دوبارہ ہو گئے یا نہیں ہم سب انہیں مانا کہ آسٹریلیا نے ہو سکتا ہے کئی حد تک بھیمانی کی لیکن ان کے ارادے بھیمانی کرنے والے نہیں تھے اس میں جتنی بھی گلتی ہے وہ ایمپائر کی ہے اور یہ مقابلہ ایمپائر کی وجہ سے فسا ہے اور یہ دیس میچ میں بھارت تھا رہا تو ایمپائر کی گلتی سے اس لئے آئی سی سی اس بات کی گھڑی نیندہ کرتا ہے نہیں دوستو آئی سی سی نے بتایا کہ یہ فائنل مقابلہ دوبارہ کرنا آسان نہیں ہے ایسے میں ہم سب ایک بار فی میٹنگ کریں گے اور بہت جلد آپ کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا اور میں بھروسہ دل آتا ہوں کہ فیصلہ بھارت کے حق میں ہوگا تو دوستو سچ میں یہ اتنی بڑی خوشکبری ہے آئی سی سے یہ فارما چیپ ڈیویڈ کی طرف سے نکل کر آئی ہے دوستو ورلکپ دو سر تیس میں ہر میٹ جیت کر فائنل کی دہلیج پر پہنچ کر آسٹریلیا سے بری طریقے سے ہار چکا ہے بھارت اور ہار گیا ہے وہ سپنا جو پچھلے چار سال سے ایک سو چالیس کروڑ دیشواسی دیکھ رہے تھے نریندر مہدی سٹیڈیم میں دوستو جیسے مقابلہ شروع ہوا تو جیت کا کانفیڈنس پہلی گین سے کبھی کسی کو آیا ہی نہیں روہیت نے دوستو ٹوس بھلے ہی ہارا ہو لیکن جیتنے کا جذبہ ان کی بلے بازی میں اکلوتے روپ میں دکھا کیونکہ وہ چوکے چھکے جڑ کر اسی ڈھنگ سے بیٹنگ کر کے گئے جیسے بجھلے میچوں میں کیا ہے دوستو روہیت نے تو سیتالیس رنڈ بنائے لیکن زرہ باقی کھلاڑیوں کے آنکڑے تو سن لیجیے شبمنگل چار رن کوہلی چوون آئیر چار رن اور کیل راہل ایک سو سات گیندوں میں چھانسٹ رنڈ بنا کر گئے شمی نے وارنر کو آؤٹ کیا مشل ماش کو بمرا نے آؤٹ کیا اور سٹیو سمیت کو بھی بمرا نے آؤٹ کیا لیکن ٹریویس ہیڈ کے ایک سو تیس رن آئے لبو شین کے ستاون رن آئے اور بچی کچھ ہی قصر امپائر کی بائیمانی نے پوری کر ڈالی دیا دوستو یہ واقع پاری کے 28 اوور کا ہے بتایا جاتا ہے کہ بمرا جب گیندبازی کر رہے تھے نا تو لبو شین ان کی ایک گیند پر پوری طریقے سے آؤٹ تھے ان کے لیے دوستو امپائر ریچرڈ جن کا نام آپ نے سنا ہوگا یا بھولے ہی نہیں ہوں گے کیونکہ 2019 کا وشک اپنا کئی نہ کئی ان کے ہاتھوں ہی ہارے تھے